بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے جو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیونکہ خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں مخلف طرح کا ابحام بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ مبین طور پر الزام ہے کہ پی ڈی ایم کیوں نہیں چاہتی نون لیگ کیوں نہیں چاہتی کی الیکشن ہوں اس میں جماعت اسلامی بھی میدان میں اتری ہے پی ڈی آئی بھی اور کچھ ووٹرز کی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کمپلینز ہیں میرے ساتھ موجود ہیں چودری نئی ملی گجر صاحب ہیں نون لیگ سے ان کا تعلق ہے یہ سابقہ چیئرمن بھی ہیں اور اب بھی یونین کانسل سکسٹی سے الیکشن لڑے ہیں تو ان کے ساتھ موجود ہیں کامران عباسی صاحب جو کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے ٹریڈر ونگ کو ریپیزنٹ کر رہے اور ان نے ففٹی تھری کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں نئی ملی گجر صاحب اور دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ایک تو اگر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں خواتنو حضرت کے ایک سو ایک یونین کانسل ٹوٹل تھی دس لاکھ ایک سو پندرہ ووٹرز جو ہمیں الیکشن کمیشن سے ڈیٹا ملا ہے اور آلموست تیاری مکامل ہو چکی تھی ٹریننگز بھی الیکشن کمیشن کروا چکا تھا اور اس کے بعد تقریباً چودہ ہزار تک کی جو عملہ تھا جس نے الیکشن کروانے تھے ازاد کشمیر گلگت سے ٹیچرز نے آنا تھا یہ تمام تر چیزیں تیار ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد اچانک سرپرائز پہ سرپرائز ملتا ہے عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بلا تفریق یعنی کوئی بھی پارٹی جس پارٹی کے بھی لوگ امیدوار میدان میں تھے ان سب نے اس معاملے کی سختی سے نوٹس بھی لیا اور یہ بھی کہا کہ یہ بنیادی جو جمہوریت ہے اس کے خلاف ہے جو بھی پارٹی اس کے خلاف ہے گجر صاحب سب سے پہلے وجہ کیا بن رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں رکاوٹ بننے کوشش کان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو چاہے نون لیگ کی حکومت ہو ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے جمہوری پروسس ہے جمہوری پروسس کو کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے اور بطور امیدوار بھی میری یہ خواہش رہی اور میں آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ فوری اور جل درجہ دیلیکشن ہونا چاہیے ایک بات دوسری بات جہاں تک حکومتوں کی بات ہے تھوڑا ماضی میں چلے جاتے ہیں ماضی میں دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی سولہ ماہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا پھر عدالتوں کے دروازے کھٹکائے گئے اسلامباد ہائی کوٹ نے ایک آرڈر پاس کیا اس کے مطابق اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے تو 2015 کے ایکٹ کے مطابق آپ الیکشن کروائیں اس کے مطابق 50 یونین کاؤنسلز تھی اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پھر 101 یونین کاؤنسلز کر دی گئی پی ٹی آئی کے دور کے اندر پھر پھر مزید ٹائم لگا اب نونلی کی حکومت ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 101 یونین کاؤنسلز تھی وہ کم ہے 125 یونین کاؤنسل ہونے چاہیے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز برابر ہیں دونوں ہی اس بات کی قصوروار بھی میں سمجھتا ہوں اور دونوں پارٹیز اس جرم میں برابر کے بلکہ میں کہوں گا شریک ہیں کہ انہوں نے الیکشن جان کے نہیں کروا ہے اب جہاں تک ہمارے بلدیاتی نمائندوں کی بات ہے اور ہمارے موقف کی بات ہے دیکھیں جی ہمارا موقف تو بڑا بہت ہی واضح اور کلیر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں نا مسلسل ایک دو ماہ سے ہم کیمپین چلا رہے ہیں لوگوں سے رابطے میں ہیں ووٹرز بھی شاہ چھو پنج کا شکار رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ اکتیس تاریخ کو پھر عدالت آلیا نے ایک آرڈر پاس کیا کہ جناب اکتیس تاریخ کو الیکشن کروا ہے پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم عملے کی ہمارے پاس شاٹی جائے ہم عملے کو کیسے بلائیں گے چھوٹیاں تھی بچوں کی سکول کی چھوٹیاں تھی پیرنٹس تھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اپنے لاکھوں کو چلے گئے تھے تو وہ بھی ایک اس وقت اتنے شاٹ پیرنٹ آف ٹائم کے اندر الیکشن کرانا ایک ناممکن تھا لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت سے آپ کو یہ بتاؤ بطور مسلم لیگ نون کے ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے ہماری خوائی شاہ جی کہ جلد سے جلد الیکشن اور ہونا چاہیے بلکل میں دوبارہ آپ کی طرف آنگا کہ جی اس میں رکاوٹ بھی تو آپ کی پارٹی بن رہی ہے کامرر صاحب ایک سو ایک یونینٹ کارنسل تھی دس لاکھ ایک سو پندرہ ووٹرز بھی ہے اب اچانک جو ہے وہ دس دن میں رہتے ہیں تو ایک سرپرائز ملتا ہے جناب کے بلدیاتی الیکشن جو رہا فورا ایک سو پچیس کر دی جائیں اور میئر کا دریکٹر اور اسی طرح میئر اور ڈیپٹی میئر کا دریکٹ الیکشن کرا جائیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس میں وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں خموش کیوں ہے باقی پرلٹیکل پارٹیز ہے آپ تو ہم نے دیکھا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور ایک ووٹرز بھی ہیں وہ تین تو کیسز موجود تھے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وجہ کیا بن رہی ہے جزاک اللہ جی بھائی بھی ابھی بات کر رہے تھے تھوڑا سا ان سے ایک یہ اختلاف ہے کہ دوزار پندرہ کی ایکٹ کے بعد ایک آرڈیننس جاری ہوئے جس میں ایک سو ایک یونین کونسلز تھی اس پہ جب الیکشن کرنے کے لیے گئے تو اس کے بعد یہی مسلم لیگ نون کے دوست گئے کوٹ کے اندر کیونکہ وہ ایک آرڈیننس تھا پھر اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی ہے نا تو پھر الیکشن شیڈول اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے دو دفعہ الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے اور دونوں دفعہ شیڈول جاری ہونے کے بعد وہ سرکمسٹانسز بنتے ہیں جو میرے خیال ہے اسلام آباد کا جو کومن سٹیزن ہے نا وہ تو یہ جانتا ہے کہ کس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے آپ اور ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکشن تو کر رہے ہیں یہ سمپل سی بات ہے جب پچاس یونین کونسلز پہ الیکشن ہو رہا تھا اچانک ایک ڈائریکٹیو آ جاتا ہے جی رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ایک سو ایک یوسیز ہو جاتی ہیں اور وہ ایک سو ایک یوسیز والے کہ انہوں نے گورنمنٹ نے سبمیشن کرائی تھی اپنے ڈاکومنٹ کہ ہم ایک سو ایک یوسیز کے بعد اس کے بعد نہ قانون میں کوئی تضمیم کریں گے نہیں نہیں ایک سو ایک پہ ہمیں الیکشن کرائیں گے پروسیجر سارے ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں بادی بائیس ہم نے وارڈز بنا دی ہیں اور ایک وہ جو ساٹھ دن کا شیڈول ہوتا ہے نا وارڈز کا الیکشنز کا تو یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے میک اپ کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا رہا ہوں یہ وامی پریشر پر الیکشن ہو رہے ہیں یا پھر عدالتیں اس کی سپرویجن جو کر رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں برحال ابھی تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ جنسیوں کی رپورٹ ہو جائیں یا کچھ ہو جائے جب کوٹ نے ایک دفعہ آرڈر کر دی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں تو ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کرواتے بدقسمتی یہ ہے کہ فیلال ایسا کوئی منانفوبیا ہو گیا ہے ان کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کوٹ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں اور وزیرہ داخلہ صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے وزیرہ داخلہ صاحب کی کہ عدالت کا بڑا مہترام کرتے ہیں لیکن تعمیل نہیں کر سکتے تو یہ تعمیل وہ صرف اپنی ذات اپنی غرض کتنی ایک سویٹین کانسل میں آپ کیا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی دس پندہ بیس سیٹے نکالنا میں کام ہے وہ سکتی ہے دیکھیں اسلام آباد کے اندر مقامی لوگ تو بہت کم میں سارے دائیں بائیں سے آپ کو پتا ہے اور دیاتوں کے اندر کسی حد تک کچھ کمپٹیشن ہے سٹی کے حوالے سے تو آپ کسی ازاد سروے کروالیں کسی مبصر سے پوچھنے سٹی کے اندر ماں سوائے ایک دو یونین کانسلز کے اور یہ بھی میرے دوست اتفاق کریں گے کہ جو یہ سٹی کے اندر انہوں نے دو تین ٹکٹی اچھے دی ہیں جو کنٹیسٹنگ پوزیشن میں باقی تقریباً سٹی کے اندر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دیات کی یاد تک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اسلام آباد کی اگر پینتس سالہ سیاست کو دیکھیں نا یا بڑے ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ بخاری صاحب تھے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب تھے خوش قسمتی یہ ہے کہ حسد عمر صاحب کی قیادت اور علی نواز امان اور راجہ خورم نواز کیونکہ ہم کالیج لوگ دور سے کٹھی لائف گزار رہے ہیں گراس روڈ لیول سے نکلے ہوئے لوگ تھے اور انہوں نے اپنے اس ٹینئور کے اندر ساڑھے تین سال کے اندر جو لوگوں کے اندر سپیرٹ ختم ہوگی تھی کہ ایک عوامی نمہندہ ہے کام ہی نہیں کرتا ہے ملتا نہیں ہے گھار اس کے دروازے بند ہیں یعنی اس کی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آج تک بھی جو پینتس سال سے اقتدار میں ہے یہ یعنی اپنی بیٹھک تک نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مارے پاس کام نہ لے کے آجے بارہ لینوں نے اتنا زبردست کام کیا بھی کچھ عرصہ پہلے تک تیس ہزار تنظیمی عددار تھے پی ٹی آئی کے پاس اسلامباد کے اندر ابھی بھی مارے پاس بارہ سے پندرہ ہزار عددار ہیں تینوں حلقوں کے اندر اس تنظیم کے پاس اتنے ورکرز ہیں تو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ یہ بہتر ہے اچھا گجو صاحب وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا واقعی نون لیگ کو یا وزارت داخلہ کابینہ کا فوراں جو ہے وہ اس معاملے میں نوٹس لینا پھر وزارت داخلہ کا پھر کوئی اسمبلی میں جانے جانا کیا ایک سو ایک یونین کانسل میں اب یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ آپ ڈریکٹ الیکشن کروا دیں میئر کا یا ڈپٹی میئر کا اور یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ جون اور اگست تک ہم نے تمام تر ان زمان میں کمل کر لیے اور اس وقت حکومت بھی پی ڈی ایم کی تھی تو اس وقت آ کر رکاوٹ بننے ہی کوشش کرنا اور آپ نارک کر سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی بوری طریقے سے پانچ گیا توہین عدالت ریٹک رہی ہے اب آپ کو کیا لگ رہے کہ شاید نون لیگ سمجھ گئی ہے کہ یہاں پہ الیکشن کرنا ہوگا ان کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف تنقید کر رہے ہیں تیکھیں میں نے پہلے جیسے کہا کہ مستم لیگ نون کبھی بھی الیکشن سے بھاگی نہیں کبھی بھی فرار نہیں اور ہمارا الحمدللہ ہاں میرے فاضل دو سے کہہ تھے کہ میں شاید اس بات کی گواہی دوں میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ انچہ اللہ دیکھیں کہ جس نے شہر سے اس دفعہ پی ٹی آئی کو مار پڑے گی دہات سے تو چلے الیکشن دور رکابر بار رہا ہے تھوڑا سا میں ان کا جواب دے دوں الحمدللہ ہم بہت اچھی پوزیشن کے اندر ہے جیسے آپ نے کہا کہ میں نے خود سوشل میڈیاس پہ بیان دیئے میں نے کافی ٹی وی انٹریویز پہ آکے بیان دیئے کہ الحمدللہ شہر کے اندر بھی مستم لیگ نون ایک بہت بہتر پوزیشن کے اندر موجود تھی ہمارے الحمدللہ جتنے بھی ٹکٹ دیئے گئے بڑے مضبوط لوگوں کو اچھے با کردار سلجے پڑے لکھے لوگوں کو دیئے گئے میں آپ کو شہر کے اندر بتاتا ہوں خالی پانچ تو ہم وکیل ہیں جن کو مستم لیگ نون نے دیا آپ آئی نائن کی یونین کاؤنسل دیکھ لیں آپ جی سیون کی یونین کاؤنسل دیکھ لیں آپ جی ایڈ کی یونین کاؤنسل دیکھ لیں اس طرح کئی ایسی یونین کاؤنسل جہاں پر پڑے لکھے امیدوار ہیں ہم نے کسی مالدار ایسے پڑے لکھے کسی بھی ایسے لینڈ گرابر ایسے لوگوں کو مسلم لیگ نون نے قطن یان جسیج کے اندر ٹکٹ نہیں دیا جہاں تک میں جہاں سے واقع ہوں ہاں پی ٹی ای کی طرف سے پیسے والے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا پیشی اتفاہ دیکھیں میں آپ کو ایک اپنی بات بتا دیں تو میں ازاد ایسیج سے الیکشن لڑا تھا میں نے پی ٹی ای کو بھی شکست دی میں نے نونلی کو بھی شکست دی میں نے پیپلز پارٹی کو بھی شکست دی اس دفعہ وہی کینڈیٹ دوبارہ میرے مدھے مقابل ہم پر الیکشن لڑ رہا ہے ٹھیک ہے پیسے والا کینڈیٹ ہے لیکن میں آ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ سیف پوزیشن پر یہاں پر کھڑے تھے میں آپ کو اسلام باپلی جی سیمر جی ایٹ اور آئی نائن کی یونین کانسلز کے بات بتا رہا ہوں دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ حکومت ہم ہوئی کروانا چاہتی ہم دیکھیں حکومت بالکل الیکشن کروانا چاہتی ہے حکومت نے کب کہایا کہ ہم ہم اللیکشن نہیں کروانا چاہتے اسلام آباد کی عبادی بائیس لاکھ ہے نئی جو مردم شمالی ہوئی ہے وہ دوہزار سترہ کے مطابق اس کے مطابق سینسنس کے مطابق جو عبادی آپ کی انتہائی انکریز کر چکی ہے دیکھیں نا اور جب عبادی انکریز کر چکی ہے دیکھیں نا بائیس لاکھ کی عبادی ہے بائیس لاکھ کی عبادی کو آپ ڈائریکٹ میئر اور ڈیپٹی میئر کا جب ایک الیکشن کروائیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میئر اور ڈیپٹی میئر کے کینڈیڈیٹ کے لیے جناب آپ کو کچھ دن ریکوائیڈ ہے دیفنیٹلی میئر کو ڈیپٹی میئر کو اپنی کیمپینج لانے کے لیے پورے اسلام آباد کے تین حلقی ہیں تین حلقی ہیں دیکھیں تین حلقوں کے اندر آپ نے ایک میئر اور ڈیپٹی میئر کو کھڑا کرنا تو یہ آسان الیکشن نہیں ہے یہ پہلے کیوں نہیں ہوا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں پہلے پی ٹی آئی کے دور میں یہ چلتا رہا معاملہ پھر نون لی کے دور کے اندر آ گیا اگر نون لی کے حکومت قوائے میں آٹھ ماہ اس سے پہلے سولہ ماہ معاملہ چلتا رہا لٹکتا رہا پی ٹی آئی کے دور کے اندر دیکھیں میں نے اس ڈیپیٹ سے ہاڑ جائیں کہ نون لیگ نہیں کروانا چاہتی یا پی ٹی آئی نہیں کروانا چاہتی میں بڑا واضح آپ کی کیمرے کے سامنے کہہ رہوں کہ بطور نمائندہ مسلم لیگ نون کی احسیت سے ہمارا بہت ہی واضح موقف ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے جل سے جلد ہونا چاہیے ہم بہت اچھی پوزیشن کے اندر یہاں پر موجود ہیں باقی بات دیکھیں نا آپ نے جب ایک لوہ ہے قانون ہے قانون کے اندر جب ایک چیز موجود ہے تو آپ تو ہم تو میں خود ایک وکیل ہوں دیکھیں نا بات ہے کہ قانون کے دائرے سے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے دیکھیں ابھی کہتے ہیں نا گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے الیکشن ہوگا نظر آئے گا پچھئی دفعہ بھی دیکھیں کہ میر کس کا بنا تھا مسلم لیگ نون کا بنا تھا زیادہ اس ریٹے کس نے جیتی مسلم لیگ نون نے جیتی تو انشاءاللہ تعالی اگر اس وقت دیکھیں اگر پی ٹی آئی اسلامواد کے اندر میر نہیں نہ بنا سکی اب تو الحمداللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارنامے تھے جو پچاس لاکھ گھار ایک کروڑ نوکریاں اور جناب دودھ کی نعرے بہانا شہد کی نعرے بہانا وہ تمام عاملات عدالت نے دیکھ لیے ہمارے اوپر تو یہ الزام بھی لگاتے تھے جی ہم چور ہیں ہم ڈکیت ہیں ہم یہ ہیں تو وہ ہیں تو ابھی دیکھ لیں توشا خانہ سکینڈل ان کا فرا گوگی سکینڈل ان کا جناب رنگ روڈ لیول ان کا آٹاو کے مسائل ان کے پیٹرول کے مسائل ان کے آئی ای ایم ایف کے ساتھ مغادہ نے انہوں کیا گھڑی کے مسئلہ توشا خانہ کے معاملات سارے چل رہے ہیں تو اب عمام جو ہے سمجھا چکی ہے یہ سارے مسائل ان کے اوپر ہے اب سارے ہو چکے ہیں کہ پھر وزارت داخلہ کو یہ یعنی رانہ سناؤلہ صاحب کو بیٹ تو حکومت کر رہی ہے اور وہ اس قدر جو ہے وہاں پر اب پارٹی بھی بن گیا الیکشن آپ دیکھیں آپ ہائی کور میں پارٹی بن گیا ہے دیکھیں میں آپ تاتھ دیکھیں رانہ سناؤلہ ایک ادارے کو چلا رہے ہیں دیکھیں سیکیورٹی پرابلم آپ دیکھیں نا آئی ٹین کے اندر دھمکا یعنی اسلام بارد میں وہ سیکیورٹی نہیں پرابلم دیکھیں بلکل دیکھیں نا انہوں نے ایک ذمہ داری دینی ہے ایک responsibility لینی ہے ایک head of department انہوں نے اپنے معاملات کو بھی دیکھنا آتا ہے دیکھیں نا ہم مسال کے طور پر یہاں پر interview دیکھ رہے ہیں آپ یہاں بینکر ہیں ہم یہاں دونوں بھائی یہاں پر بیٹھے اپنے اپنی پارٹی کا موقف پیش کر رہے ہیں دیکھیں نا you are the head of the میں اسی پر آ رہا ہوں آپ you know each and everything یعنی اس قانون کیا کہا ہے سب سے basic ہے بلدیاتی نمائندوں کو powers دینا دیکھیں یہ یہ میں بلا تفریق کہتا ہوں کہ ہر party نے کیا کیا اچھا میں ایک بات کرتا ہوں آپ دیکھیں آپ خان صاحب کی تکریریں اٹھا کے دیکھ لیں وہ ان کا موقف یہ رہایا اور میں ان کی اس موقف کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں دیکھیں نا میں بتاتا ہوں نا دیکھیں نا جی میں ایک خان صاحب کی اس موقف کو بڑے اپریشیٹ کرتا تھا اب وہ prime minister نہیں تھے جی local body system بہت مضبوط اور اس کو ہونا چاہیے اچھی بات ہے good ہم بچی اس کو admire کرتے تھے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ prime minister ہونے کے بعد کتنا local body system کو انہوں نے مضبوط کیا ایون آپ kp میں دیکھ لیں کتنا انہوں نے kp کے خیبر پختون خواہ کے اندر اپنے ہی نمائندوں کو انہوں نے مضبوط کیا ایون پنجاب کے اندر جو local نمائندے تھے ان کے بھی اختیارات کو سلب کیا اسلامباد کے بلدیاتی الیکشن میں آپ کو کیا لگ رہے کہ جماعت اسلامی تحریک انصاف ارزاد امیدوانوں کے جو genuine کچھ issues ہیں آپ کو کیا لگ رہے کہ یہ معاملات حل ہوں گے بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا حکومت مقابلے میں کامیاب ہو جائے گی باگنے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے وزارت داخلہ جب دیکھیں گجر صاحب نے جو کہا کہ داخلہ کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ security انہیں پروائیڈ کرنی ہے اور اگر وزارت داخلہ یہ کہے کہ اسلامباد کی 25-26 کلومیٹر کی جو ایک ان پر مبین اجزام بھی ہے کہ صرف یہی حکومت رہ گئی ہے اور وہاں پر بھی اگر بلدیاتی الیکشن کروانے کی تیار نہیں ہے تو آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کرتے ہیں آپ دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں کیا security پروائیڈ کریں گی جب آپ اتنے سی 20 لاکھ لوگوں کی اس شیئر کو نہیں دے سکتے بس آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری administration جن کو چاہیے یہ کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں بھائی کی ایک بات وہی کوٹ کر دوں کہ آج جو یہ پلان لے کے آئے ہیں تو سولہ ماہ جو پی ٹی آئی کے دور میں الیکشن رکا رہا ہے اس کی صرف وجہ یہ تھی پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ direct election ہو میر کا deputy میر کا یو سیز ایک سو ایک ہوں تو سولہ میں انہیں عدالتوں میں کس نہیں یہی مسلم لیگنون کے دوست تھے یہ جاتے رہے ہیں کوٹوں میں کہ نہیں ہے جی آپ پندرہ کا ایک موجود ہے election اس پہ کروائیں اس کے بعد election یہ ٹونٹی ٹونٹی میں ایک رئی حرسل ہوئی ہے اس کے بعد ایک رئی حرسل انہوں نے آگے پچھلی دفعہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں کی ہے پھر ایک رئی حرسل انہوں نے اس دفعہ جلائی میں کی ہے یعنی پانچ دوری حرسل دو چکی ہیں اب ان کے دور میں جو دوری حرسل دوئی ہیں میں کہتا ہوں آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں یہ تو کہہ رہے تھے بھی گھڑی توشہ خانہ وہ اتاکہ اپلیکیشنز بھی آپ کو بہتر پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے واپس ہوگی ہیں ابھی تو سمپل سبجیکٹ ہے کہ اسلامباد کی الیکشن اس وجہ سے نہیں ہو رہے یہ آپ کو پتہ ہی جو ویب بنی ہوئی ہے اور وہ یہ ویب بننے کی وجہ میں آپ کو بتا دوں یہ سمپل کہ اس میں کوئی تھیوری نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جب یہ تین پارٹیاں مولانا صاحب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی دوسری رہ نہیں ہے ان تینوں کو کٹھا دیکھا ہے لوگوں نے تو لوگوں نے عمران خان کو بہتر سمجھا اور اس کے ساتھ چلے گئے اور ابھی بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور میں آپ کو جینئی نہ بتا رہوں کہ اسلام آباد کے اندر ایڈمنسٹریٹیوی مانا کے کاموں کے مسائل ہوں گے لیکن یہ پاکستان کے دوسری علاقوں کی طرح یہاں کے مسائل نہیں ہیں یہاں کا ووٹر پڑا لکھا ہے سوچ چمجھ گئے اور میں آپ کو جینئی نہ بتا رہوں نظریہ پہ ووٹ دینے والا اسلام آباد کا شہری نظریاتی ووٹر ہے اور نظریہ پہ ووٹ دینے والا ایک سو ایک یونین کانسل میں سے آپ کتنی ایکسپیکٹڈ ہیں آپ کی کے پی ٹی آئی اتنے نکالا میں کام دوزار پندرہ کے الیکشن آپ کے سامنے تب بھی مسلم لیگ نون اور ہماری سیٹوں میں آپ کو پتا ہے ازاد لوگ یہ بھی بھائی ہے یہ بھی ازاد جیت کے آئے تھے اور آٹھ دس لوگ ازاد جب مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں تو تب وہ گورنمنٹ بن سکی ہے جب آپ دوزار پندرہ میں آپ کو پتا ہے جب پورے پاکستان پاکستان کی جتنی پندرہ پی ٹی آئی کے تھے باقی ازاد تھے میں وہی کہہ رہا ہوں تب نہیں لے سکی ابھی ابھی آپ کی سمجھ رہے ہیں کتنی ایکسپیکٹڈ ہیں آپ کی دیکھیں ابھی تو جو جنسیز کی رپورٹ چلی ہوئی ہیں رانا صاحب الیکشن نہیں ہونے دے رہے وہاں بھی ستر اسی کا فگر ستر بہتر چتر پینسٹ اسی طرح کہا رہے ہیں اتنا تو ہمیں شور تھا کہ جی ہم رام سے انشاءاللہ آپ کی ابھی امید ہے کہ الیکشن ہوں گے الیکشن کے والے سے دیکھیں کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کے الیکشن ہوں گے ابھی کل ایک ڈیٹ کی ایرنگ ہوئی ہے آٹھ دن کا پھر ٹائم دے دیا گیا ہے ایک دو ایرنگز مگر پھر نہ ہو سکی جو اس سے پہلے کا تسلسل ہے گورنمنٹ کی جو نیت ہوتی ہے اور اداروں کی جو ایکشنز ہوتے ہیں نا تو اس حساب سمجھ آ جاتا ہے تو ابھی لگ نیرہ کیے کروانا چاہتے ہیں اچھا گجر صاحب کیا لگ رہے ہیں آپ لائر بھی ہیں آپ جانتے ہیں کورٹ میں کیس موجود ہے لیکن الیکشن کمیشن تیار ہے الیکشن کمیشن کو اس لیول پہ جاکہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے مساہ دیا ہے کہ میرے خواہد سے الیکشن کمیشن بھی اب اس سے فیس سیونگ چاہ رہا ہوگا کیونکہ مبینہ طور پر تو پہلے ہی الیکشن کمیشن کو عمران خان جیس طرح سے آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں جناب کے الیکشن کمیشن سمیت پوری کی پوری الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ نونلی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب مزید اگر اس لیول پہ آکر وہ آکر گاورٹ بنیں گے تو دیفنیٹلی پھر تو یہ سٹیپ لگ جائے گی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیس سیونگ کیلئے الیکشن کروائے گا دیکھیں ساب سے پہلے تو آپ اس کی سائنس سمجھیں اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں ہم لوگی نمائندے ہیں تو ہم چھے دن کے لیے بنیں گے دیس دن کے لیے بنیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک مخصوص ٹائم پیروڈ ہوگا اگر الیکشن ہو جاتا ہے چلیں مال لیے کہ الیکشن ہو گیا جو عوامی نمائندے جیت کرائیں گے عوام کی وٹر سائیں گے دیکھیں ایک قانونی پروسس ہے نا دیکھیں قانون کی پروسس سے ہم آٹ نہیں سکتے ہیں ایک آئین کے اندر گنجائش مجود ہے الیکشن کمیشن ایکٹ کے اندر وہ چیزیں مجود ہیں میں آپ کو یہ قانونی بات بتا رہا ہوں چیک ہے پور ایکزیمپل الیکشن ہو جاتا ہے الیکشن ہونے کے بعد جی ایک مہینے کے بعد وہ ایک سو پچیس یونین کانسل کا قانون آ جاتا ہے جو پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں پاس ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم جیسے عوامی نمائندے ہیں جو محنت کر کے اوپر آ رہے ہیں کیا وہ ایک مہینے کے لیے مہینے کے لیے یا بیس دن کے لیے عوامی نمائندے بنے گی یہ بھی ایک موقف ہے یہ بھی ایک موقف ہے ہمارا بھی ایک موقف ہے ہمارا بھی یہ موقف ہے جو شرارت کی ہے بیسیکلی وہ اسی لیے کی ہے کہ آخری دس دنوں میں انہوں نے یہ کیا یہ تعلیم بھی ہو سکتا ہے الیکشن میشن کہہ رہا ہے کہ آگست کے بعد آپ خموش کیوں رہے ہیں آپ میری ایک بات مکمل ہونے دیں گے ایک تو یہ ہے دیکھیں میں آپ کو قانونی پوائنٹ آبیو سے آپ نے پوچھا میں وہ بتا رہا ہوں دوسرا قانون کے اندر گنجائش موجود ہے قانون کہتا ہے کہ اس کے در آپ کر سکتے ہیں حکومت کا وفاقی حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ نمبر آف یونین کانسلز کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں یہ بقیدہ ایکٹ کے اندر موجود ہے یہ تو قانونی بات ہوگی دوسری بات ہوگی دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب شور مچاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب جب پرائم نیسٹر سے تب بھی ایسی شور مچاتے تھے ابھی تو چلے اپوزیشن میں ان کا کام ہے شور مچانا اپوزیشن کا کام ہے کہ مصبت انقید کرنا اچھی بات ہونی بھی چاہیے دوسری بات ہے کہ کس کے اوپر انہیں شور نہیں مچایا آپ دیکھیں آپ کے ٹی وی چینلز بتاتے ہیں آج وہ بتاتے ہیں جی باجوا صاحب ٹھیک نہیں ہے کل وہ کہتے تھے نواز شریف صاحب ٹھیک نہیں ہے پھر وہ کہتے تھے کہ آپ کل کسی پہلے وہ چیف جسٹری سفتخار چودری کے پیچھے پڑ گئے تھے یعنی آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے چھوڑا کسی شخص کو نہیں ہے اچھا کہتے اس وقت نہیں ہے جب وہ عدے کے اوپر ہوتا ہے یا اقتدار کے اندرے جو ہی وہ اپنے اقتدار سے ہے ٹائم پیرٹ پورا ہوتا ہے خان صاحب لٹھی لے کے جناب پیچھے شروع ہو جاتے کہ جناب وہ چور ہیں وہ کراپٹ ہیں ڈاکو ہیں جی باجوہ نے یہ کر دیا نواز شریف نے یہ کر دیا جہاں تک بیٹھتے ہیں کی باتیں کہ میرے بھائی نے ایک اور بات کی تھی مجھے جواب مکمل کرنے دیں لیکن کہ نواز شریف بھی بیٹھ گئے ایک میں اسے بھی رہوں گا اور جناب بلوانا صاحب بھی بیٹھ گئی دوزار دو میں خان صاحب کی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں یہ بھی تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی کاف لیگ کے ساتھ بیٹھے تھے بیٹھنا اور جب کاف لیگ کے بارے میں کہتے تھے یہ تو میں ان کو یہ تو چور جماعت ہے یہ تو ڈاکو ہے میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا پسان نہیں کرتا یہ ایک سیاسی باتیں ہوا کرتی ہیں سیاسی بات کو سیاسی لینے دیں اسلام آباد کے ایک سو ایک جنون کاؤنسل میں سے نون لیگ کتنی سیٹیں نکالنے میں یہ کیونکہ آپ نے سوال ان سے پوچھا تھا ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ بلکل بھی سیاسی کی بات تھی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ساٹھ سے ستر کے درمیان سیٹیں لے گی آپ بھی ساٹھ ستر لے جائیں گے ساٹھ ستر لے جائیں گے ساٹھ ستر کے درمیان میں آپ کو شوروٹی سے بات کر رہا ہوں کہ نون لے گی انشاءاللہ یہاں سے سیٹیں لے جائے گی ساٹھ سے ستر کے درمیان نون لے جائے گی تو پھر تو میرے خیال سے یہ آپ ان کو بتائیں کہ الیکشن ہونا چاہیے ہم بے شک نون لیگ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن جو ہی قانونی پوچھیدگیاں اس کو دور کر کے فوراں الیکشن کی طرف آئیں اور آنا تو ہے اور صورت میں الیکشن کی طرف ٹھیک اور الیکشن کے بغیر ہی دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کا جو زینہ ہوا کرتا ہے آپ کو سلوشن کیا نظر آ رہا ہے ابھی کیونکہ نو کو ہونی ہے دوبارہ سے پیش ہی ہونی ہے تو آپ کو کیا سلوشن نظر آ رہا ہے مجھے یہی نظر آ رہا ہے کیونکہ عدالت کے سامنے جو چیز موجود ہے وہ ایک چیز موجود ہے کہ نمبر آف یونین کانسلز بڑھ گئی ہیں وان ہنڈر وان سے لیکن وان ہنڈر ہے ٹوئنٹی فائی ہو گئی ہیں دوسرا ان کے سامنے جو کوشن آف لا ہے وہ یہ ہے کہ میر اور ڈائریکٹ میر کا جو انتخاب ہے اس کے لئے کیا پروسس ہے دیکھیں اس کے لئے دو چیزیں میرا خیال ہے دیکھیں عدالتوں کو بھی ان چیزوں کو مدنظر رکھنا چاہیے دیکھیں نا الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ دوسرا عدالت نے ایک بڑا واضح سوال کہ کہ can the court direct the election commission of پاکستان کے جناب آپ election کروائیں یہ بھی ایک ہے وہ ادارہ ہے الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے اور آئینی دارہ ہے تو میرا خیال میں عدالتیں آئینی داروں کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی کیونکہ جسٹس محسن اخدر کیانی صاحب نے اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر ایک فیصلہ دیا تھا بڑا واضح طور پر جس میں عدالت کے بڑے واضح اکماتے ہیں جو سنگل بینک کا فیصلہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا جی کہ election کروائیں جی جی تو آپ کو لگ رہا ہے پھر وہ ٹھیک نہیں ہے آہ نہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا عدالت نے اپلٹ کو اختیار دی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے ہم وکیلوں کو ہم اگر ہمیں کوئی فیصلہ پسند نہیں ہوتا نا تو ہم اپنے پار کلائنٹس کو یہ direction یا guide کرتے ہیں کہ جناب we can file the appeal against that order اور appeal کا حق تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس order کے اندر کوئی لیگونہ ایسا ہے یا اس کے کوئی ابحام رہ گیا ہے یا اس کے اندر کوئی قانونی نکتہ نگاہ ایسا ہے جس میں ڈالت اس کو ہسٹری مینر میں ignore کر دیا تو تب اس کے خلاف appeal فائم کی جاتی ہے آپ کو پہلہ بیس دنوں میں election نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے چار پائنچ سال چار پائنچ ماہ لگیں گے میرے تھا اگر میں بین کا لیگل point review دیکھوں تو مجھے لگ رہ کے انتظار کرنا پہ لگا جی بھائی سب آپ بھی میں آخری مجھ میں ہوں مجھے بتائیے گا کہ اگر بلدیاتی election ابھی نہیں ہوتا تو اس کا کیا اثر ہوگا اور اگر جس رہا گجر صاحب نے بتایا کہ تقریبا یعنی one hundred twenty کا مطلب ہے تین ماہ تین ماہ مزید لیٹ ہوگا اور رانس ناؤلہ صاحب کرے پانچ ماہ تک ہم election نہیں کروا سکتے کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس میں دوسری تو کوئی رہے نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف election چلتی ہے اور ابھی بھی جو کورس میں proceeding چل رہی ہیں صرف جو stand ہے بسیکلی چلیں دیگر پارٹیز کا بھی ہے لیکن بسیکلی فوکس ہو کے stand جو لی ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نہیں لی ہے دیکھیں نیت وہ کام کرنے کی dedication ہو تو وہ ہو سکتا ہے یہ کہہ دینا کہ election ہونے چاہیے اور پیچھے سے administratively ایسے decision کرنا کہ election نہ ہو تو یہ آپ کے دو طریقے کے طرز عمل کی کسی کرتا ہے بنیادی طور پر ضرورت ہے اسلامباد کی دوزار پندرہ کے بعد سات سال ہو گئے elections نہیں ہوئے اور local representative میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر community کی participation کے بغیر society development آگے جا ہی نہیں سکتی ہے تو یہ جو بلدیاتی election ہے یہ تو گراس روٹ ہوتے ہیں یہاں سے direct آپ کو ملتا ہے سارا سلسلہ یہ elections ہونے چاہیے بارال آج نہ ہو جی میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی تو یہ جیسے بھائی نے بھی بتایا کہ ساڑ دن کا تو وہ procedure دیتے اور ابھی بھی code میں باتیں چال رہی ہیں کہ نہیں ہے تو آپ کے پاس substitute چوٹ پلان کیا ہے اگر یہ کرنا جائیں تو بہت بہتر ہے نئی بھی ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف پورا دور لگائے گی یہ election کرائے گی اور انشاءاللہ اسلامباد میں جیتیں گے بہت شکریہ جی چوزری نئیم علی گجر صاحب کامران آباد صاحب خواترین صلی اللہ علیہ وسلم اور حال بات کریں تو تمام political parties اس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف اس کی حکومت گلگت پلتستان میں موجود ہے اور دوہزار چار کے بعد بلدیاتی election گلگت بلتستان میں ابھی تک نہیں ہوا پنجاب میں فیلال زہرہ پی ٹی اے کی حکومت ہے لیکن ابھی اگر بلدیاتی election کی بات کیا رہے ہیں وہاں پر کیا شور شرابہ ہوگا آپ سمجھ دیئے ہیں کے پی کے میں دونوں مراخل ہوئے بلوچستان کا ابھی مرکلہ رہتا ہے سندھ میں کراچی اور اسلامباد کراچی اور ہیدراباد ابھی پینڈنگ ہے اور وہاں پر ایمکیو ایم اور پیپرز پارٹی کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے ہیں اسلامباد میں ہم نے دیکھا کہ election ہو رہے تھے شاید expected ساگ 31 کو ہو جائیں گے لیکن اچانک اس میں بھی حکومت کو اس قدر تیزی دکھانی پڑے ہی کہ کابینہ سے لے کر حکومی اسمبلی تک پہنچ گیا اور ایون بل جو ہے وہ صدر تک پہنچ گیا وہاں تک اب معاملات کوڈ میں ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو تمام حکومتیں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس رکاوٹ ہیں بلدیاتی election میں اس کو جمہوریت کی نظری کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو ابھی اے جے کے میں اکتیس برس کے بعد بلدیاتی election ہوئے وہاں پر بھی وفاقی حکومت نے سیکیورٹی دینے سے کاثر رہی اور یہی تھا اپوزیشن بھی وہاں نہیں چاہتی تھی کہ بلدیاتی election تو یہ آپ دیکھیں گے تو تمام پارٹیز کہیں نہ کہیں اس تمام تر معاملے میں بلدیاتی election بلدیاتی نمائندوس سے جو ہے وہ باغتی ہیں مشرف صاحب نے ایک آپ نے دیکھا ہوگا بلدیاتی election کا آیا تھا آج بھی بلدیاتی نمائندے جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا بلدیاتی جو نمائندے تھے پاورفل تھے ایون پولیس اور باقی محکمے بھی ان کے انڈر تھے آج اسلام آباد یعنی کیپٹل میں بھی آپ دیکھیں تو میئر کو کوئی نہیں جانتا ہم لندن کی میئر کی ایکزمپل دیتے ہیں ہم ترکی کی طیب اردوان کی ایکزمپل دیتے ہیں لیکن وہ ایک میئر سے اس لیول پہ آپ چلا گیا کہ ڈیولیشن آف پاور سے آپ ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس نے ملک کا جو وہ چینج کر دیا یعنی پارلیمانی سے پریزیڈنٹل سسنم چینج کر لیا تو یہ ہاں ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز سب سے بڑی رکاوٹ ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر وہ یہ سمجھتے ہیں لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ جناب ایک تو ان کی اندر فیملی کے اندر رہے اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹینکوں کے آگے بھی عوام آئے گی تو عوام پھر اس لیے ٹینکوں کے آگے نہیں آتی کیونکہ ظاہر ہے عوام کو ایک محروم رکھا گیا ہے گزشتہ کئی برسوں سے ہماری یہ نہیں یہی کوشش ہے کہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان کو پاور شیفٹ ہونی چاہیے ان کو گراسو لیول پر بلدیاتی نمائندے جو اگر ہوں گے دیفنیٹلی آپ کے بہت سے مسائل حال ہو سکتے ہیں لیکن جب اس میں برکاور بنے گی تو ہمارے ہاں بیروکریسی آج بھی آپ دیکھیں اسلامباد کا سارا جو بجٹ ہے وہ کس کے پاس ہے ایک ڈی سی یا ایک کمیشنر جو ہے وہ عوام کو پورے اسلامباد کی عوام کو کس طرح سے وہ ملنے سے بھی کاسر ہے اس نے چند لوگوں کو خوش کرنا ہے اور اپنا نظام چلانا ہے اور یہی صورتحال ہماری حکومتوں کی ہے کہ جونئر افسران کو لگا کر ان سے اپنے مقاصد پورے کیا جاتے ہیں جبکہ بلدیاتی نمائندے بچارے الیکشن لڑنے کے بعد ان کو سیڈ تک نہیں دی جاتی یہ اوبرال صورتحال ہے ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ حکومتیں شاید تمام تر صورتحال میں صدر سکیں گی عوام کو جو ہے وہ رائٹس دے سکیں گی ادروائز پھر یہ سیونٹی فائی فیئرز کے بعد آج ہم کسی ایک ادارے کی اگزمپل نہیں دے سکتے بدقسمتی سے کسی ایک ادارے کی اگزمپل نہیں دے سکتے کہ کسی نے اپنے لیمنٹ میں کام کیا ہو جنرل ایکشن کی بات دور کی ہے یہاں بلدیاتی الیکشن کیلئے بھی سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے اپنا اپنے ملک کا خیار رکھئے علاقے کے بعد